حسین کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے مجلس حسین میں توحید کا ذکر بھی ہوتا ہے رسالت کا ذکر بھی ہے امامت کا ذکر بھی ہے نماز کا ذکر بھی ہے روزے کا ذکر بھی ہے حج کا ذکر بھی ہے تمام عراقین دین کا ذکر ہے اسی لیے تو خاجہ میادین چشتی دے کہا تھا دین است حسین یہ پورے دین کا نام حسین ہے اور اب چونکہ مولانا فخر عباس صاحب نے حدیثِ قصہ پڑھنی ہے تو حدیثِ قصہ کے لیے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ مجلس کا بھی محول بن جائے حدیثِ قصہ کے بعد ہمارے علماء کرام اور ذکرین اعظام پڑھنے والے بھی ہیں حدیثِ قصہ کے بارے میں میں خانصہ بتنا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دو محرم کو زاکر صاحب سنتے تھا تھا جب دو محرم کو ہر نے امام حسین کا جب راستہ روکا اور اس وقت امام حسین نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے جب یہ جملہ کہا اس وقت ہر نے سر جکا لیا اور اب یہ کہا مولا اتنے بندوں میں آپ نے میری ماں کا ذکر کیا ہے میرے ماں کا نام لیا ہے میری مجبوری یہ ہے میں آپ کی والدہ کا نام اس لیے نہیں لے سکتا کہ میں نے وضو نہیں کیا اگر میں نے وضو کیا ہوتا تو میں نظر جکا کے جناب سید اے کونائن کا تذکرہ کرتا تو اس وقت امام حسین جلدی سے واپس آئے اور خیمے میں آکے جناب زینب سے کہتے ہیں کہ زینب یہ ان کا نہیں ہمارا ہے یہ ان کا نہیں ہمارا ہے کہہ کون رہا ہے حسین ابن علی یہ ان کا نہیں ہمارا ہے جس انسان کے کوئی بھی انسان ہو اگر اس کے دل اور دماغ میں ہماری ماں کا احترام اور حیاء موجود ہے اللہ اس پہ جنت واجب کرتا ہے تو اس لیے حدیثی کسا کے لیے اس سے پہلے میں فقط یہ کہوں گا کہ یا رب میری نماز کسی دم کزا نہ ہو یا رب میری نماز مالک درجات بلند کرے نواب عارف صاحب ڈھڑو گے کہتے ہیں یا رب میری نماز کسی دم کزا نہ ہو دہلیز فاطمہ سے یہ ماتھا جدا نہ ہو روزہ نماز اور ریاضتیں کام آئیں گی ضرور سب کے عبادتیں مگر پہلے یہ شرط ہے یہ بی بی خفا نہ ہو